اور یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ کتنی بہترین قسم کی کڑک چائے ہماری تیار ہوئی ہے اور سیم اسی طرح سے کوئٹا ہوتلوں میں چائے کو بنایا جاتا ہے اسلام لکھو فرنڈز آئی ہو کہ آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے جی الحمدللہ آپ کے دعا کے ساتھ میں بھی خیرے سے ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی فرنڈز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کڑک چائے کی پرفیکٹ سی ریسپی اور آپ کو بنانا سکھاؤں گا کہ کوئٹا ہوتلوں میں کڑک قسم کی چائے کس طرح بنایا جاتی ہے اور ہم نے کس ٹائم پر کیا چیزیں اٹ کرنی ہوتی ہے جس کی ویسے چائے بہت زیادہ مزے کی بنے گی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ٹوٹیل میں شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ مزدہ سی ریسپی پسند آئے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کڑک قسم کی چائے بنانے کے لیے ہمیں کم کم سی چیزیں چاہیے ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے ایک پین کو رکھیں گے چولے کے اوپر چولہ آنکل دیتے ہیں اور میرے پاس آدھا لیٹر دودھ ہے فل کریم دودھ ہے بلکل گھڑا اور یہ کچھا دودھ ہے اس کو شامل کر دیں گے پین کے اندر اچھی چائے بنانے کے لیے یہ لازمی ہے دودھ بلکل خالص ہونا چاہیے فل کریم ہونا چاہیے اسی وجہ سے جو چائے ہے وہ زیادہ مزے کی بنے گی اب آدھا لیٹر میں دودھ دیا ہے اس کو رکھتے ہیں چولے کے اوپر اب اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اور اس سے بیلے آدھا لیٹر میں ہم تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کر دیں گے بس آدھا گلاس کافی دے گا اب اس کو ہم نے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے کبھی بھی آپ نے کوئی چیز چینی ہو گئی کوئی مسالہ ہو گیا اور پتی ہو گیا آپ نے تب تک اس میں شامل نہیں گئی جب تک کہ دودھ کو بوائل نہیں آجاتا ابھی دودھ کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے پھر اس میں کیا چیز ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو کتاتا ہوں اور جیسے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گا تو آپ نے اس کو ہلا ہلا کی پکانا تاگی نیچے نہ لگے چونکہ دودھ اگر خالص ہو گا تو نیچے لگنے کا بہت زیادہ چانس ہو گا اور چائے آپ کی جو ہے وہ مطلب فلیور اس طرح کا آجے گا کہ چائے جیسے جلا ہوا دودھ کا فلیور آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو نیچے نہیں لگنے دینا تیز آگے ابھی بوائل کرنا ہے لیکن اس کو آپ نے جب جیسے اس میں بوائل آنے لگے یا یہ گرم ہونا شروع ہو تو آپ نے اس کو ہلا ہلا کے اچھی طرح سے بوائل کر دینا ہے جیسے بوائل آئے گا تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں دودھ کو اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پتی کو اور میں تقریباً یہ تین کپ بنا رہا ہوں تو ایک کپ کے ساب سے ایک ٹی سپن پتی کا ہم شامل کریں گے یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ ایک دو چھوٹا کی مشہور ہوتلوں میں چائے بنا جاتی ہے وہ اپنی ایک سپیشل پتی استعمال کر سکتے ہیں آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ذائقے کے ساب سے جو بھی آپ کو پتی پسندہ اس کا آپ استعمال اس میں کر سکتے ہیں اب پتی کو شامل کر کے بھر اس کو ہم نے دو تین بوائل تک آنے تک اچھی جانا سے پکانا ہے تاکہ پتی کا جو ذائقہ ہے نا وہ اچھا حاج ہے اس میں جو بیسکلی اس چائے میں سب سے ذائقہ آم ہوتی ہے وہ پتی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو کڑک آ جاتا ہے اس لئے اس کو ہم سب سے بہلے دو تین بوائل آنے تک پکا دیتے ہیں اچھی طرح سے تو اس طرح سے آپ نے اس کو خوب اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں کتنی بہترین قسم کی اس کی رنگت آ چکی ہے اب اس کے اندر یہاں بھی ہم نے شامل کر دینا ہے چینی چینی آپ اپنے ذائقہ کے ساب سے ایڈ کر لیجئے گا لیکن جو مناسب اس میں میرے خیال سے مقدار ہے وہ ایک چھوٹا چمچ ایک کے ساب سے آپ اس میں شامل کر لیجئے گا یہاں اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی یہ تھک اور کتنا بہترین قسم کا اس کی رنگت آئی ہے اور یہ بلکل ٹوٹڈی گاڑی ہے تو فکا پکا کہ اس کو ہم نے مزید جو ہے وہ گاڑا کر لی ہے پھر اس کا وہ جو کڑک کا ایک سپیشل ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے اب چینی وغیرہ جب آپ شامل کر دیں تو لاسٹ میں آپ کے پاس اپشن ہوگا کہ آپ اس میں کچھ مسائلے شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ دارچینی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یا پھر ادرک کے پیسیز بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ بھی ایک الگ ٹیسٹ دے گی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر لیں میں فیلہر اس میں ایڈ نہیں کر رہا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی بہترین قسم کی کڑک چائے ہماری تیار رہی ہے اور سیم اسی طرح سے کوئٹا ہوتلوں میں چائے کو بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی بہترین اس کی لکا ہی ہے اب اس کو ڈالتے ہیں کپ کے اندر چائے بہت پرفیکٹ اور کڑک قسم کی بنی ہے امید کرتا آپ کو یہ پرفیکٹ سی ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا انشاء اللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک ایسی مزلہ سی نئی ریسپک ساتھ اب تک اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے تو امیاد رکھے گا